ہیلو بچوں نمشکار کہتے ہیں آپ سب لوگ امید ساندار جندباد جبرجست ہوں گے بچوں ایک بھرتی آئی ہوئی ہے بیروزگاری کا دور ہے تو ہر بچہ ہر بھرتی میں فارم بھرنے کی سوچتا ہے لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کوئی لگ رہا ہے کہ میرا ایسے سجیڈی میں ہو جائے گا تو وہ یہاں نہ ہی بھریں تو بہتر ہے دوسرا کیسے یہ کس لیول کی پوشٹ ہے تو میں کہوں گا جو سپاہی لیول ہے اس سے بھی اگر نیچے کچھ ہوتا ہے تو اس لیول کی لیول ون اس کو بولتے ہیں جیسے گروپ ڈی ہوتا ہے بچوں ریلوے میں اس ٹائپ کی پوشٹ ہے تو اب آپ سوچو گے کام سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے گروپ ڈی والا لیول ہی یہ ٹریڈسمن کا ہوتا ہے حالانکہ جو ایسے سجیڈی میں آپ سپاہی بنتے وہ اس سے ایک لیول اوپر ہوتا ہے تو یہ اس میں میں نے آپ کو وہ بتا دیا ہے کہ کیا سٹینڈرڈ ہے یا کیا سیلری بنے گی جو ریلوے میں گروپ ڈی کی سیلری بنے گی وہ ہی ٹریڈسمن کی بنے گی تو یہاں پر کچھ خاص یوگتاؤں والے بچے دیکھے جاتے ہیں اس پہ سے ٹریڈمن جہاں بھی ورڈ لگے گا تو سمجھ لیجے کسی ٹریڈ کے لیے کسی ٹریڈ کے لیے وہ لیا جا رہا ہے اب ٹریڈ کیا ہو سکتا ہے جیسے امال لیجے بی ایس ایف ہے یا سم رائیفلز کی یہ بھرتیاں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں بی ایس ایف میں سپاہی بھی بھرتی ہوتے ہیں بی ایس ایف میں ایک واشرمن بھی ہوتا ہے ساف سفائی کرنے والا بھی ہوتا ہے تو وہ بی ایس ایف چاہتی ہے کہ وہ ہم پرائیویٹ بندہ نہ رکھیں اس کو بھی سرکاری رکھیں اور سرکاری بھی وہ بی ایس ایف کا ہی ہو یعنی وہاں بال کاٹنے والا نائی بھی سرکاری ہو اور وہ بھی بی ایس ایف کا ہو ٹھیک ہے وہ ہمیں کوئی پرائیویٹ بندہ نہیں رکھنا ہے تو اس لیے یہ ٹریڈ من چنے جاتے ہیں اب ان میں واشرمن سفائی والا ککوہ یہ ساری ویکنسیز اس کے اندر ہوتے ہیں اس طریقے سے ٹوٹل 23 چوبیس ٹریڈ ہوتے ہیں لیکن جو فیلحال بی ایس ایف میں ٹریڈز آئے ہیں وہ ٹوٹل آٹھ ٹریڈ آئے ہیں اور جو سم رائیفل میں ٹریڈ ہے وہ ٹریس ٹریڈز پہ بھرتی کی جا رہی ہے چلیے اور یہ ویکنسیز بھی اسٹیٹ وائز فکس ہوتی ہیں یہ جیسے اس ایس ایس ای جی ڈی کی اسٹیٹ وائز فکس ہیں تو یہ ویکنسیز بھی اسٹیٹ کے حساب سے فکس ہے کہ یو پی سے اتنے بندے لیے جانے ہیں پنجاب سے اتنے لوگ لیے جائیں گے مہاراست سے اتنے لوگ لیے جائیں گے سم سے اتنے لوگ لیے جائیں گے کیا لیے اب میں اس کو بات کر لیتا ہوں تھوڑی ڈیٹیل میں میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بچا دیا ہے کہ یہ کس طرح کی بھرتی ہے اب آگے بات کر لیں بچو کیا کچھ خاص یوگ گتہ مانگی جاتی دیکھیں پلنبر بھی اسی کے تھوڑ بھرتی کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پانی وانی کی سمجھائی ٹونٹی وٹی لگانے والا بھی ان کو چاہیے وہ بھی پرائیویٹ نہیں لانا ہے وہ بھی مستری بھی جو ایسے مستری ہوتے راج مستری کی بھرتیاں نکلتی ہیں ٹریڈسمن کے اندر ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں کی ٹریڈسمن کی بھرتی کونسی ہوتی ہے بی ایسے ایف کے اندر بی ایسے ایف اور اسم رائی پلز دیکھیں ٹریڈسمن کی بھرتی ہوتی ہے بھرتی ہے یہ صرف دو اردھ سینک بلوں میں ہو سکتا ہے ابھی اور بھی آپ کو دیکھنے کو ملے اسی ایسے ایسے میں بھی آ جائے سی آر پی ایف میں بھی آ جائے جیسے آپ نے ایچ سی ایم کی دیکھی تھی پہلے آئی تھی بی ایسے ایسے ایف میں پھر بی ایسے ایف میں بھی دیکھنے کو ملی اور پھر آپ کو سی آر پی ایف میں دیکھنے کو ملی تھی تو یہ سب اردھ سینک بل آس پاس ہی کر رہے ہوتے ہیں ان بھرتیوں کو ہو سکتا ہے ایک آدھ آہ آہ اس میں فورسز میں اور بھی دیکھنے کو ملے تو بچو بی ایسے ایف میں ٹوٹل آٹ ٹریڈ میں بھرتی ہونی ہے بارہ سو چورہ سی اور یہاں تیس ٹریڈ میں بھرتی ہونی ہے چھے سو پلس ٹوٹل ویکنسیز دی ہیں اب دیکھیں بی ایسے بڑا فورس ہے اور اسم رائیفل تھوڑا چھوٹا فورس ہے تو وہاں چھوٹ کم لوگ بھرتی کی ہیں یہاں بہت زیادہ ہیں جس ڈبل ہیں اس کے تو فیجیکل جو ہوتا ہے اس میں ایسے سی جی ڈی جیسا ہوتا ہے بچو فیجیکل ہوتا ہے اگزام ہوتا ہے ٹریڈ ہوتا ہے ٹریڈ مطلب اب جیسے ٹیلر لیا انہوں نے اب ٹیلر پہ کپڑے ہی نہیں سلنے آئیں گے تو وہ سکھانے نہیں والے آپ کو کہ آپ کو کپڑے سلنے آنے چاہیے تو آپ کا وہاں ایک ٹیسٹ لیا جائے گا کہ سرڈ سل کے دکھا دو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ٹریڈ ٹیسٹ اب جیسے واشر مین لیا انہوں نے کپڑا دھو بھی لیا تو دھو بھی سے بولا جائے گا اب یا یہ سرڈ دھو کے دکھاؤ کیسے دھو گے یا پینٹ دھو کے دکھاؤ یا کیا ہے کچھ نولیج ہے دھونے دھانے کی یہ کپڑا ہے کس طریقے سے دھو گے بڑا سوفٹ کپڑا ہے تو اس طرح کی ایک جانکاری پوچیا اسی کو ٹریڈ ٹیسٹ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اب کوئی موچی کی بھرتی ہے تو اس میں پوچھا جائے گا کہ یا آپ کو جو ہے پوچھا نہیں جائے گا کروا کے دیکھا جائے گا یہ کام کر کے دکھاؤ سمجھ میں آ رہی ہے نا بچوں تو اس ٹیٹ وائز بھرتی آپ دیکھئے پھر آپ سوچتے ہیں کہ سر یہ تو ہمارے بھسکی نہیں ہے یہ والا کام تو ٹھیک ہے بھائی آپ مت بھریئے میں پہلی بول دیا آپ دوسری بھرتی دیکھئے لیکن جن کے بھسکی ہے وہ تو اس کام کو کریں بڑے خوشی سے انہی کے لیے بنا ہے جن کے بھسکی ہے اور آپ کو اتنا بھی بتا دوں بھائی ایک پرائیوٹ جوب ایک سرکاری جوب ہے سرکاری جوب میں اگر آپ نے ایک بار جوئن کر لیا جسٹ چاہے آدھا گھنٹائی ہوا ہے جوئن کر رہے ہوئے اور بھگوان نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی دھرگھٹنا گھٹت ہو گئی تو سمجھ لو کہ سرکار اس کے بچوں کو اس کی بیوی کو جو بھی کوئی اس کے بروار میں ہے اس میں ایک نوکری اور ایک پینسن ہمیشہ کے لیے بند جاتی ہے ہمیشہ کے لیے چاہے جوئن کی ہوئے دس ہی منٹ ہوئے تو مطلب کل ملا کر کے کل ملا کر کے یہ فائدہ ہے سرکاری نوکری کا پرائیویٹ میں دس منٹ کیا تمہیں دس سال ہو جائے جوئن کرتے ہوئے آپ کے پریوار کا جہان رکھنے والا ہے ہی نہیں اگر آپ نہیں ہو تو آپ کی نوکری پریوار جاؤ باہر میں یہ سب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے لوگ سرکاری کی طرف بھاگتے ہیں آگے بات کر لیتے ہیں تو اب اسٹیٹ وائز بھرتی یہ ساری باتیں میں کرنے والا ہوں کی بھئیہ کیا کیا ہے آن لائن فارم آئے ہیں بی ایس ایف کی بات کروں گا پہلے بچوں پہلے بی ایس ایف کی بات کروں گا اس کے بعد اسم رائی فل کی تو ابھی میں بی ایس ایف کی بات کر رہا ہوں 20 فروری سے فارم سٹارٹ ہوں گے ہو چکے ہیں آج 27 ہے اور 27 مارچ تک چلیں گے 28 کا مہینہ ہے تو ایک دن فالتو اس لیے دے دیا ہے 29-30 دن فارم چل رہے ہیں ٹھیک ہے بھر سکتے ہو بھی بھی ویکنسیز میل اور اسٹیٹ وائز کی ہیں فیمیل کی بھی ہیں فیمیل کی دکھاؤں گا یہ ساری میل کی ویکنسیز ہیں بارہ سو بیس ٹوٹل ہیں بارہ سو چور ایس باقی چو سٹھ بز فیمیل کے دکھا رہا ہوں کوبلر آپ جانتے ہوں گے موچی تیلر بارہ ویکنسیز ہیں کک کے لیے چار سو چھپن موچن ہے اس کا ٹریٹ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کک کا کھانا بنوا کے دیکھا جائے گا بھائی بنانا سیکھ لینا اگر آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے تو وارٹر کیریئر 280 سر کیا کیا سیکھنا ہے بیٹا وہی روٹی سبجی بڑھیا سے بنانا ہلوہ چاو ہلوہ خیر یہ سب آپ کو آنا چاہی ہے بنانا 3-4 طریقی سبجی تو آئے واشرمین 125 ٹھیک ہے 125 ویکنسی باربر 57 ویکنسی سویپر 263 سفائی والا آنی اور ویٹر کی پانچ ویکنسیز آگے بات کر لیتے ہیں بچو ٹوٹل بارے سو بیش تھی اب لڑکیوں کی بات کروں تو کوبلر لڑکیوں میں بھی ایک تیلر لڑکیوں میں بھی ایک چاہیے کک چوبیس چاہیے لڑکیوں میں ویٹ وارٹر کیریئر پانی لے جانے والی چودہ چاہیے رسوہی کے لیے پانی ٹھیک ہے واشرمین 7 اور باربر 3 اور سیپر چودہ ٹوٹل 64 ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ویکنسیز کی ڈیٹیل تھی بی ایس ایف کی بات کر رہا ہوں پہلے اسٹیٹ وائز ویکنسیز ہے ابھی یہ نہیں دیا ہے کس اسٹیٹ میں کتنی ہے وہ کھول کر نہیں دیا ہے بی ایس ایف میں اسم رائی فل میں آ چکا ہے ٹھیک ہے ایک کینڈیٹ بس ایک پوسٹ پر ہی اپلائی کر سکتا ہے کوئی سے ایک ٹریڈ میں ہی آپ اپلائی کر پاؤ گے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ میں باربر میں بھی اپلائی کر دیتا ہوں کوک میں بھی کر دیتا ہوں سویپر میں بھی کر دیتا ہوں نہیں صرف ایک ٹریڈ جو آپ کو آتا ہو جو کام جس میں لگے کہ یہ تو میں کری سکتا ہوں اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں 18 سے 25 سال کی جوب ہے میل پلس فیمیل 18 سے 25 سال ایج ہے اور OBC ہے تو 28 سال اور SCSTO تو 30 سال 28 اور 30 minimum age 18 ہے male female دونوں کے لیے یہی ہے اور 3 سال 5 سال وہ میں نے لکھی دیا اوپر چھوٹ آگے بات کر لیتے ہیں بچوں education کتنی چاہیے qualification دیکھ لیجئے qualification کتنی چاہیے کتنا پڑھا لکھا ہو کیا پڑھے لکھے کی ضرورت ہے اس میں جی ہاں بالکل ہے تو دیکھئے four trades of constable constable ہی بولے جائے گے جو cobbler بنتے ہیں ان کو سب کو constable بولا جائے گا cobbler constable tailor constable washerman constable اور salary بھی لگ بک constable کے برابری ہوتی ہے barber constable sweeper constable ٹھیک ہے سب کو constable بولا جائے گا matriculation یعنی دسوی یا اس کے equivalent دسوی چلے گی ٹھیک ہے اور دوسرا دیکھیں کیا کیا تین چیزیں چاہیے ہیں پہلا دسوی پاس دوسرا must be proficient in respective trade یعنی جس trade کے لئے form بھرے cobbler کے لئے بھرے جس کے لئے بھرے اس کے لئے اس پہ وہ کام آنا چاہیے یہ proficient مطلب نپون ہونا چاہیے must qualified trade test in the respective trade یعنی وہ نپون کہے ہر کوئی کہے گا میں بھی نپون ہوں وہ بھی نپون ہے یہ بھی نپون ہے ہر کوئی اپنے آپ کو competent بتائے گا لیکن بچوں لیکن انہوں نے بولایا کہ ہم جو ہے qualify کروائیں گے آپ کو اس trade کا ایک test دیں گے کہ آپ یہ کر کے دکھا دو اس آدمی کے بال بنا کے دکھا دو اگر آپ بار بار کے لئے آئے ہیں اور بڑھیا سے بناو اور وہ ali cutting کرنا cutting یا جو بھی کوئی سی cutting ہوتی ہوگی چلو اس طریقے سے وہ trade میں پاس کیا جائے گا آگے بات کر لیتے ہیں نمبر دو آپ کو سمجھ میں آگے ان سب کے لئے 3 چیزیں مطلب یہ 3 condition اوپر کے trades کے لئے اب بچے کون کون سے trade cook water carrier and waiter یہ 3 trade بچتے ہیں ان 3وں کے لئے ان 3وں کے لئے ایک تو 10 بھی چاہیے ساتھ میں ایک certificate چاہیے کہاں سے آپ نے کام کیا experience certificate اور وہ کس کا چاہیے national skill qualification framework NSQF جو لوگ یہ کام کرتے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ ان کے پاس certificate ہے یا نہیں ہے تو آپ اس میں apply کریے ٹھیک ہے چلو clear ہے بچھو آگے بات کر لیتے ہیں سرم exam دیکھیں ان لوگوں کو بھی exam میں کیا آتا ہے وہ بھی دیکھئے تو یہ کوئی کم تر نہ سمجھے بھائی کیونکہ constable تو یہ بھی ہیں exam ہے اس کے بعد پی ایس ٹی ہے اس کے بعد trade test ہے یہ سارا trade man سمجھا دیا بھائی ڈرائیور بھرتی ہوتے تو ڈرائیور بھی تو ٹریڈ ہی ہے ڈرائیوری کی test ہونا اس کو trade test بولتے ہیں تو یہاں پر اور پھر last میں medical یہ چار چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہیں پی ایس ٹی کے ٹائم میں آپ کے document چیک ہو جائیں گے اب بچوں یہاں پر چار چیزیں ہیں all india test ہوگا bsf کا all india ہر جگہ center ہوگا سب سے پہلے exam phase 1 میں بچوں سب سے پہلے gs 25 question 25 marks math 25 question 25 marks اور hindia english 25 question 25 marks کیا یہ وہی ساری چیزیں نہیں ہیں جو ssgd میں بھی آ رہی ہیں جو ان کے head constiple میں بھی آ رہی ہیں اس میں بھی یہی آ رہی ہیں اور یہاں بھی وہی آ رہی ہیں تو سب برابر ہیں ان کے لئے ٹھیک ہے اب آپ سر کیسے تیاری کر سکتے ہیں بچوں ان کے لئے آپ اگر کوئی بھی بیچ آپ نے ہمارا already لے رکھا ہے اس سے آپ تیاری کرتے رہی آپ کی یہ تیاری ہو جائے گی یعنی یہ چار چیز آپ کو اس میں چاہیے کوئی بھی بیچ ہے کسی بھی بیچ سے آپ تیاری کریں کوئی نیا بیچ لینے کی ضرورت نہیں ہے تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اور time duration ہے 2 hours کا اگر آپ کو یہ ہے کہ ہم تو ابھی اکدم live کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیچ ابھی شروع ہوا ہے بچوں جلدی میں یودہ بیچ آرمی کے لئے چلایا ہوا ہے اس میں math reasoning gs science science ھٹا دیجئے science ھٹا دیں گے اور hindi آپ کے لئے ڈلوا دیں گے چار چیزیں ہم لوگ اس میں ڈلوا سکتے ہیں ایک اور course بنوا دیں گے آپ لوگوں کے لئے چاہو گے تو ٹھیک ہے بچوں اس کے لئے ان کی live classes اس میں بھی چل جائیں گے ہندی recorded ملے گی ٹھیک ہے clear ہے بچوں آگے بات کر لیتا ہے کیونکہ اس کا level تھوڑا ڈاؤن آنا ہے constable سے ڈاؤن آئے گا چلے گا ٹھیک ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ recommend کروں گا یودھا بیچ تو آپ جتنا کم time میں ان سب چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں اتنا بڑیا ہے پر پڑھ لینا چلو کیونکہ آج کل competition کہیں بھی کمی نہیں ہے تو اس کے لئے میں ایک بیچ بنوا دوں گا میں پھر یاد دلا رہا ہوں یودھا بیچ میں سے ہی کٹوا کے بنواں گا پورا بیچ وہ ساری چیزیں آپ وہاں پڑھ پاؤ گے phase two phase second پی ایس تی ویکنسیز کے لئے چھہ گونے بچے بلائے جائیں گے پی ایس تی یہ بیچ کم ملے گا آپ کو بیچ بچوں یہ بی ایس ایف trade man کے نام سے ملے گا بی ایس ایف trade man tradesman اور بی ایس ایف ہی کیوں اسم رائی فل کا بھی میں یہی بیچ بولوں گا اسم رائی فل کا بھی یہی tradesman کا بیچ اسم رائی فل کی بات اب بھی کر لیتا ہوں تو یہ بیچ ایک نیا جنریٹ ہو جائے گا آج ہی سام کو کروا دوں گا وہاں سے آپ پرچیز کر کے پڑھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس ان چاروں سبجلٹ کا کوئی اور بیچ ہے تو بالکل پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پی ایس تی ویکنسیز کے لیے چھے گنے بچے یعنی ایگزام میں جتنی ویکنسیز ہیں جیسے بارہ سو چوراسی ویکنسیز ہیں تو یہ چھے گنے بچے بلائیں گے لگ بگ جو بیٹھ جاتے ہیں پیچھتر سو کے آس پاس تو پیچھتر سو بچوں کو پاس کیا جائے گا کس کے لیے فیجیکل کے لیے جس میں پانچ کلومیٹر کی دوڑ ہے اور یہ چوبیس منٹ میں پار کرنے بلکل جیڈی جیسی لڑکیوں کے لیے سولہ سو میٹر دوڑ ساڑے آٹھ منٹ میں لگانی ہے بلکل جیڈی جیسی ہے لڑکیوں کے لیے بھی ایس ایس سی جیڈی کے جیسی اب یہاں پر ہائٹ کتنی ہے میل کینڈیٹ کے لیے ہائٹ ایک سو پیسٹ سینٹی میٹر ہے جیڈی سے بہت کم ہے جیسی ایسی ایسی ایم میں تھی اور چیسٹ پیچھتر سے ایس سی بہت کم ہے یہ بھی جیڈی سے اور ہائٹ کی بات کریں لڑکیوں کی تو ایک سو پچھپن سینٹی میٹر ہائٹ ہے اور چیسٹ نوٹ اپلیکی بل یہ کلیرلی آپ کو سمجھ بھی آگیا فیجیکل میں کیا ہے پی ایس ٹی کوالیفائنگ ہوگا کوئی مارکس نہیں ہے ایک سروسمن کو پی ایس ٹی بھی نہیں دینا ہے اگر ایک سروسمن اس میں اپلائی کرنا چاہے پیسے وہ کرتے نہیں ہیں ڈاکمنٹس ویریفیکیشن ٹریڈ ٹیسٹ کوالیفائنگ ہے ٹریڈ ٹیسٹ جو ہے کوالیفائنگ ہے جو بھی آپ سے کوئی کام کروایا جائے گا دیکھا جائے گا تو اس کے کوئی مارکس نہیں جلیں گے ساری جو میریٹ ہے وہ صرف اور صرف کس پہ لگے گی ریٹن ٹیسٹ پہ ٹیک ہے اب ایکزام آن لائن ہوگا ہو گا جی ہاں آن لائن ہی لگتا ہے că آن لائن ہی ہوگا ٹریڈ ٹیسٹ اس میں کیا کرنا ہے میں آپ seize کیا بتا چکا ہوں क stabil Dios وہاں کام کروا mau کر دیکھا جائے گا اور ٹیک ہے ان میں آپ کو سارٹائفیکیٹ چاہیئے ٹیک ہے یہ سب کروا کے اوپر کے پانچ کروا کے دیکھا جائے گا وہیں پر long movies تین کروا کے کچھ نہیں دیکھا جائے گا صرف سرٹیفیکٹ لگے گا چلیے آگے بات کر لیتے ہیں میڈیکل بھی ہے اور پھر فائنل میڈ بس ریٹن مارکس کے بیسیس پر بنے گی کلیر ہے بی ایس ایف کی باتیں کلیر ہو چکی ہیں اب بات آ جاتی ہے سم رائی فل کی تو یہ بھرتیاں بھی کل پر سو آئی ہیں ابھی جیادہ دن نہیں ہوئے یہ چھہ سو سولے پوسٹ ہیں اس میں خاص بات ہے اس میں دے دیئے کلیر کر کے یو پی سے اتنے بیہار سے اتنے لوگ لیں گے اور سب سے خاص بات ہے کہ یہ ویکنسیز کھا لی جائیں گے ان راجیوں کی کیوں سر اتنی ساری ویکنسیز آئی ہیں کیا نہیں بہت تھوڑی آئی ہیں سب سے خاص بات ہے کہ ان کا پی ایس ٹی ہو ان کا پی ایس ٹی کے بعد میڈیکل ہو یا کچھ بھی کوئی بھی ایکزام بھی ہو کچھ بھی ہوگا سب اصم میگھالیا منیپور ترپورا ان راجیوں میں ہوگا یہاں پر کچھ نہیں ہوگا اپنے اس ٹیٹ میں کچھ نہیں ہوگا سب وہیں ہوگا اور ریٹن ٹیسٹ سب سے بعد میں ہوگا ٹیٹ ٹیسٹ فیجیکل سب پہلے ہو جائیں گے ریٹن سب سے بعد میں ہوگا اور یہ سب کہاں دینے جانا ہوگا نورثیسٹ میں چاہے کہیں کہاں بھی بچہ اس کا فارم بھرے گا ٹھیک ہے تو پہلی جانکاری تو یہ ہی دے رہا ہوں جس میں یہ ہمت ہو کہ میں نورثیسٹ جا سکتا ہوں یہ چاہ تین چاہ ٹیسٹ دینے تو ہی اس فارم کو بھرنا بھرنا تو مت بھر رہا اپلیکیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں سترہ فروری سے اور اس کی ویکنسیز اس لیے راجیوں کی بہت خالی چرے جاتے ہیں کیونکہ تین چاہ ٹیسٹیں لوگ سوچتے ہیں اور اتنا کرایا تین چار بار لگا کے جاؤں گا حالانکہ یہ بھردی بہت جلدی کلیر کرتے ہیں ٹھیک ہے دو تین بار ہی بلائیں گے آپ کو اگر اتنی بار میں جاؤں گا اور پھر بھی میرا نہ ہوا تو یہ ایک ڈاؤٹ ہمیشہ من میں رہتا ہے اس وجہ سے یہاں کے بہت زیادہ لوگ نہیں جا پاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے فیس گروپ بی دو سو یہ دو ترہ کی بڑھتیاں یہاں پر گروپ بی کی دو سو روپے ہے اور گروپ سی کی سو روپے ہے فیمیل ایس سی ایس ٹی ایک سرویس مین ان کی کوئی فیس نہیں ہے ایج اٹھارے سے تیئیس ہے وہاں پچیس تھی یا تیئیس ہے اور او بی سی کی پچیس او چھبیس ایس سی ایس ٹی کی اٹھائیس ہے آگے ایج ریلیکشیشن وہی جو میں نے بولا ہے آپ دیکھئے پی ایس ٹی پی ایٹی اور ریٹن ایگزام جو میں نے بولا ہے یہاں پر یہ لکھ رہا ہے یہاں پی ایس ٹی پی ایٹی اور ریٹن ٹیسٹ will be conducted at following centers یعنی پی ایس ٹی ہو پی ایٹی ہو ریٹن ٹیسٹ ہو انہی centers پر ہوگا بس دیفو اسم میں یہ ہے اسم کا center یہ ناغلینڈ کا یہ ناغلینڈ کا یہ دیکھئے کہاں کا اسم کا ہے یہ اور یہ بھی اسم کا ہے یہ بھی اسم کا ہے اور یہ میگھال لے گا ہے ان جگہ پر ہی center ہوں گے اور یہ صاف بول دیا ہے option for choosing a center is not available یعنی آپ اپنے center چون ہی نہیں سکتے وہ option ہی نہیں ہے آپ کے پاس صرف ان پہ ہی آپ کو کرنا پڑے گا یہ ساری چیز ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں بولا لکھا ہے notification میں اب بات کر لیتے ہیں physical standard کن کن لوگوں کے لیے یہاں پر وہ post لکھ دیا ہے جن جن میں physical standard یہ چاہیے یہاں پر دیکھ لیجئے 170 بھی height ہے 80 normal chest ہے اور فلا کر کے 85 ہے تو اس سے زیادہ یوگتہ اس میں چاہیے اور یہ لدہ کمائیو گڑھوالی ان کی height 165 ہے ٹھیک ہے اور minimum height for all candidates اتنی ہے جو ST سے belong کرتے ہوں ان کے لیے conditions ہیں یہ کون کون سے trade trade آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں rifleman electrician ITI بہت سارے ان میں trades میں مانگی گئی ہے دیکھئے اور باقی جو اوپر کے trades بچے ان کے لیے یہ conditions ہیں یہ height وغیرہ کی پڑھ لیجئے گا بچوں وہ صاف صاف لکھا ہوا ہے آگے بات کرتے ہیں کہ کچھ اور trade بچ گئے جیسے حوالدار clerk اور warrant اپسر ان کے لیے 165 centimeter height ہے اس میں group b والی trades ہیں تو for all candidates ان کو چھوڑ کر کے تو یہ 165 height female 155 یہ bsf والی ہو جائے لیکن اس کے لیے کیا خاص بات چاہیے گی وہ qualification ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھئے physical efficiency test یہاں پر physical بھی وہی ہے 5 kilometer running ہے 24 minute میں لڑکوں کے لیے اور females کے لیے ایک point 6 kilometer running ساڑھ 8 میں بلکل bsf جیسا ہو چکا ہے باقی لے لگ داک والوں کے لیے کچھ الگ conditions بھی ہیں اور یہاں صاف کہہ دیا ہے کہ trade man کا جو test ہوگا اس کے لیے کوئی marks نہیں ہوگا وہ qualifying nature کا سب سے last step اس کا return ہے اس کے بعد medical ہے سب سے پہلے پی سٹ ہے اس کے بعد trade ہے اور trade کے بعد return ہے اور پھر medical ہے تو بھئیہ return تک جاتے جاتے بچے ڈھیلے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور medical میں جو پچے پاس کیا جاتے وہ return میں چار گنا بچوں کو پاس کیا جاتا medical کے لیے ٹھیک ہے یعنی جتنی vacancy 2400 کچھ بچوں کو medical تک پہنچا جائے گا medical اس کا مطلب hard ہوتا ہے medical اگر کہیں دگنے لے رہے ہوں تو بھی hard مان چار گنے لے رہے ہیں خوب hard medical ہوتا ہے تب ہی اتنے بچے لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کتنا بھی کم cut off جاؤ اس سے کم نہیں کریں 35% جنرل AWS کی لگائیں گے 33% OBC SC ST کی لگائیں گے یعنی اتنے سے کم پہ نہیں جائے بچے ملے یا نہ ملے ہم کبھی 24% ایسا نہ سمجھے کہ دونوں ملا کے صرف ایک trade بھر آگے trade test religious teacher کا بھی اس کے لئے rank ہے مطلب qualification صاف لکھ رہا ہے trade test operator radio end line کے لئے خود پڑھی گا 12th مانگا 10th مانگا وہ سب کچھ ہے total آپ trade دیکھیں گے تو یہ STUVWX ابھی اور آگے تک بھی ہیں تو یہ ساری age وغیرہ سب کے لئے لکھا ہوا ہے female کے لئے سب لکھا ہوا ہے ہر راجے کی vacancies بھی کھولی ہے notification لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو application پہ آپ کے ڈال دوں گا syllabus کے اندر syllabus ایک option folder ہے application وہاں سے آپ دیکھ سکتے اسم رائی بھل کی راج میں کتنی vacancies ہے اپنے راج میں اگر اس trade کی vacancies total vacancies ہیں کس trade میں کتنی vacancies ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ راج بھر مل جائیں اچھو اچھو اکی clear اتر پردیش کی اچھو 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 راج 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 نمشکار بچو دنیوات